ڈیر سٹوڈنٹس گوڈ پونڈ تو چپٹر سٹارٹ کر دیا تھا انہیں ہیمن ہے ہلتھ اینڈ ڈیزیز اس میں پیتھوجن کی بات کریں تو ڈیزیز کاؤزنگ ایز ایڈز آر نون ایز پیتھوجن تو ہیمن بیئنگز سے لے کر کے بہت سارے انیورز اور بلانٹس میں بہت سارے پیتھوجنز ہیں ان کے دورہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ سپیٹ کرتی ہے انہیں انفیکسیس ایڈنٹس بھی بول سکتے ہیں اب آج ہم آپ کو اسپیشیل ہی بتا رہے ہیں about the bacterial disease the disease that's caused by bacteria bacteria کے دورہ ہونے والی بیماریوں کو diseases کو ہم کس سے بولیں گے کیا ہو لے اس bacterial disease تو bacterial disease میں ہے 5 disease ہے which is known as ٹائ فائد ٹائ فائد کو سب سے پہل ہم دیکھیں گے کوزے کے پیزے ہیں کوزے کے پیزے کا اینٹس بھی بے آپ کیا جولد ہو کیا اس کے پیزے کوہ پسٹ گا اس کے پیزے کے پیزے ہیم یہ ہے آپ کی오 junt پ پسٹ گا یہ ہے Pharaoh جو پسٹ گا تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹائفائٹ میں ہم نے یہ آپ سے بتایا ہے اچھلی یہ بتا دیا آپ نیمونیا کا ٹائفہ بتا ہے نیمونیا جس کو تھوڑا کریکٹ کریں سارگو نیلا ٹائفہ ہی ہوگا کیا ہوگا؟ سارگو نیلا اچھلی وہ نیمونیا کا تھا سارگو نیلا ٹائفہ is the positive essence of ٹائفہ ٹائفہ کا positive essence آپ کو بتا دیا ہم نے سارگو نیلا ٹائفہ ہی انفیکشن جو ہوگا وہ contaminated water کتروں ہوتا ہے contaminated food کتروں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات important بات ہے جس سے جو elemente canal جو ہوتی ہے وہ infected ہو جاتی ہے symptoms کی بات کریں ٹائفہ ہائٹ کی دو symptoms جو ہیں high fever ہے weakness ہے headache ہے loss of appetite بھوک نہیں لگے گی کم لگے گی headache ہوگا ساتھی ساتھ کمدوریاد آئے گی constipation ہوگا constipation تک سنا ہوگا constipation ہوگا stomach pain or intestinal perforation اور اگر بہت زیادہ disease زیادہ active ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا it may be death death بھی ہو سکتی ہے ٹائفہ ہائٹ جو کن بھرم کیا جاتا ہے ایک test کوٹا ہے اس test کا نام ہوتا ہے ویڈال تیسٹ ٹائفہ ہائٹ کیورٹر یہ confirmatory test ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ویڈال تیسٹ جہاں رکھنا تو یہ ویڈال تیسٹ ہو گیا اس کو confirm کرنے کے لئے ایک میری میلن ایک نام میری میلن کیا نکھنا میری میلن ان کا نکنیم ہاں نکنیم ہاں میری میلن جن کا ہی نکنیم تھا ٹائفہ ہائٹ میری ان کو کیا کہتے تھے ٹائفہ ہائٹ میسٹس ٹائفہ ہائٹ میری اب یہ ٹائفہ ہائٹ میری جو ہیں ایک پک تھیں اور پروفیشن تھا ان کا پکیں تو انہوں نے وہ ایک بہت بڑی ٹائفہ ہائٹ کیریئر تھی ایک گھر سے انہوں نے کھانا بنایا دوسری گھر میں جیسے کہ آپ کو جیسے کہ جیسے کہ بہت سارے انہوں نے پیسینٹ اس کے کر دیئے اور بھی وہ ریسکانسیبیل تھی سپیڈنگ ٹائفہائٹ تو فیمیلیز سی یوز جن دن فیمیلیز میں وہ انہوں نے کھانا بنایا یا انہوں نے کیا گفٹ کر دیا وہ کیریئر رہی ٹائفہائٹ کی ٹھیک ہے تو اگر اس کی دبا کی بات کریں کیا کیا دبائیں یوں ہوتی ہیں انٹیوائیٹکس ہوتی ہیں انٹیوائیٹکس میں سب سے زیادہ جو اپورٹنٹ دبا ہے جیسے کہ فلوروم 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 سیرف پلوروم فلورم فلوروم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ صرف تو فلوکسسن ہے کئی دبائیں ہیں انٹیوارٹک سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اس میں انٹسٹینل پانسر ہو جاتا ہے ٹائفائیڈ میں کیا ہوتا ہے انٹسٹائیڈ کے اندر کیا ہوتی ہے آلسر ہو جاتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی ٹائفائیڈ کی ٹائفائیڈ کے بعد کریں گے ہم نیمونیا کی کیا کریں گے نیمونیا کی کریں گے دیکھو نیمونیا اس کا spin shot لے بلکس لیم کلیم جو شید کنیم جو شید کنیم پیس آئی لینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پوزیٹ ایسیٹ دی پوزیٹ ایسیٹ ہے وہ ہوتا ہے سالونیلا ٹائفن جو ابھی ہم نے پیالے لی دیا سالونیلا ارے اس پیکٹو کاؤکس نماؤنی سالونیلا ٹائفن تو کھائیں ٹائفن بیٹا ہے نا سٹیکٹو پوپس نماؤنی نیو مانی اس کی تکتا ہے سٹیکٹو پوپس نماؤنی یا پھر ہیمو فلاس اور ہیمو فلاس نماؤنی نماؤنی اس اورگن کو نماؤنی 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 تو یہ نماؤنی 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 غیر غیر نماؤنی 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 کیسے ہو جائے گی یہ بہت بڑا ایمپورٹنٹ اس کا فیچر کئی اگر کچھ حال نہیں گیا ہے کہ ایسی کونسی بیماری ہے جس میں کی جو لپس ہوتے ہیں اور فنگر سنیلز ہوتے ہیں وہ بلویس گری تو بلویس کلر ہوتے ہیں گری تو بلویس کلر تو یہاں گری کلر گری تو بلویس کلر گری تو بلویس کلر ہو جاتا ہے اس کس کا لپس کا as well as finger nails کا انفیکشنز کہاں سے یہ ہوتا ہے تو یہ ایئر وارڈ ڈیزیز ہے جو drop plates ہوتے ہیں اگر کسی وہ کھانسی آ رہی ہے کھانسی یا نیزیم ہو رہی ہے تو اس سمیہ کیا ہوگا جو drop plates ہوتی ہیں وہ ایکماسپیر میں ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ جو کھانے کھانے کے جو برطن ہوتے ہیں اگر وہ proper hygienic نہیں ہیں دھلے دھن سے نہیں ہیں یا آپ نے سیئر کیے ہیں کسی کے ساتھ جس کو انفلوینجہ ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس کو use کرے گا اس کو بھی یہ نیمونیا ہو جائے گا دیان اکنا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہینکی لیٹس ہینڈ کر چھپ ایٹسٹرہ use کر لیتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں یہ کہیں نہ کہیں یہ پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہو گئی کس کی نیمونیا کی تو نیمونیا سوہ ہے نیمونیا بہت زیادہ اگر ہوتا ہے تو بچوں کو ہوتا ہے یا پھر جو 70 یا 65 کی اوپر جو پیسینٹ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں کو ہوتا ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ساری میڈیسنس مارکٹ میں ایبلیبل ہیں ان میڈیسنس میں اگر دیکھیں تو بہت ساری انٹیبائیٹیکس جیسے اگر ایجیتھرو مائزین ہے اور ایلیتھرو مائزین تو یہ تو بات ہوگی نیمونیا کی نیمونیا میں ایک چیز آپ کیا کرنا یہاں جو سپیٹو فوکس نیمونی ہے اور جو ہیمو پلس کے جیلے نیمونی کی درہ ہیمو پلس کیونکو انٹیبائیٹ کر رہے گا نیمون پلس انٹیبائیٹ ٹکر یہ تو تھوڑا اس میں کریکشن آپ کر لو اور اگلی جیز ہم بتا رہے ہی ہیمونیا کی جس کا جلدی سے سکن 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 جلدی سے لیو ٹکر اور اور اب ادر بیکٹیر ڈیزیز کی بات کریں تو اور بہت سارا بیکٹیر ڈیزیز ہیں جیسے کی بہت سکن جیلا سے ہوتی ہے پلیگ آرسینیا ماسکس سے ہوتی ہے ڈپتیریا ایڈ سکترہ اور سارا بہت ساری ڈیزیز ہیں which can be ڈوکس سے ہوگی وہ سبی کی سبی سے ہوتی ہے وہ بیکٹیریا سے ہوتی ہے اس کا لیگ ہے اس کی سار چلتی ہے اب اس کے بعد بہت بہت ساری ڈیزیز ہیں ان کی بات کریں ٹھیک ہے تو ایک ڈیزیز میں ایک ڈیزیز بہت ہے جس کو بہت ہے پردوسیس یہ ہوگئی نیمونیا نیمونیا کے بات بات کرو ہے پردوسیس کی ٹی جو ڈیزیز ہے اس نور اس پردوسیس نوٹ کرو پردوسیس پردوسیس کا جو پوزیٹیب ہے از اینٹ ہے وہ ایک کیا ہے اس این بیکٹیری جو بیکٹیری جس کا نام ہوتا ہے پردوسیس کا بیکٹیری ہے اس کا نام ہوتا وارڈیلا پردوسیس کیا نام ہوتا ہے وارڈیلا وارڈیلا پردوسیس کس تا کس تا پوزیٹ ایس نیمونیا بورڈیلا پرٹوسیس پوزیٹیو ایجنٹ آف اب اس کو ہپنگ کم بھی کہتے ہیں پرٹوسیس آلسو نون ایس ہپنگ کف سمٹمز کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ خاصی لگاتار ہوتی رہتی ہے اور اگر ہم پریونسن کی بات کریں تو پریونسن اس سے کس سے ہو سکتا ہے ایٹی کا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ ٹی بھی پریونی ڈیپ ٹی بھی پور ڈیپ ٹی جو پریونی ڈیپ ٹی ڈیپ ٹی ڈیپ ٹی سے پروٹیکشن ملتی ہے تو یہ تو بات ہو گئی کس کی پرٹوسیس کی ہوپنگ کف کی ہوپنگ کف کے علاقہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے which is known as ٹیبر کلاوسیس ٹیبر کلاوسیس کو اپنے اپنے ڈیزیز بتا ہونے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹیبر کلاوسیس ٹیبر کلاوسیس کو پومنی ٹی بی بول پہ ہیں ٹی بی اور اور آؤ پوزیٹیویی تک me relación پوزیٹیویی اس سے بار کہیں ٹیبر کلاوسیس ٹیبر کلوسی ٹیبر کلاوسیس ٹیبر کلاوسیس ٹیبر کلاوسیس ٹیرے کلاکلوسی ٹی بی جو سا ہے وہ بھی ڈاکلائت انفیکشن ہے اگر کسی کو نیزنگ ہو رہی ہے کوئی خانسی آ رہی ہے تو جو ڈروپ لیٹس ہیں ان کے ثورت ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ہو جائے سمٹمز کی بات کریں موڈ آف انفیکشن کیا ہو گیا اگر سمٹمز کی بات کریں تو سمٹمز اس کا یہ ہے کرونک کاف لگاتار خانسی ہوتی رہے گی فیور آئے گا ویقنیس ہوگا لاؤس آب ویٹ ہوگا اور اس کے علاوہ اس میں سب سے بڑی سپٹمز کی آگے ہیں بلڈ آتا ہے اسپیوٹم بلڈی اسپیوٹم ٹھیک ہے بلڈ آئے گا اور ٹریٹمنٹ کی بات کریں ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ گوٹس ہے ٹریٹمنٹ میس اس کا کیا ہے ڈوٹس ڈوٹس کیا ہے ڈوٹس ڈوٹس کا پورا نام لکھ لو ڈوٹس کا پورا نام ہے ڈائریکشن ڈ سے کیا ہو جائے گا ڈائریکشن ڈو سے اوبزرویشن ٹھیک ہے ڈ سے ٹریٹمنٹ ڈ سے اسٹڈ ڈ سے کیا باتایا ڈائریکشن ڈوٹس ڈوٹس ڈریکشن ڈوٹس ڈی سے کیا ہو گیا ٹریٹمنٹ ڈوٹس ڈسے کیا ہو گیا اسٹیک اس کو بہتے ہیں دوٹس آپ نے دکھا ہوگا بھی دکھا ہوگا اور آتا ہے دوٹس دوٹس جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ تھےرپی اب how we can prevent against ٹی وی ٹی وی سے ہم بچ کیسے لگتے ہیں تو آپ جانتے ہو اس سے بچنے کے لیے بی سی جی کا ٹھیکہ لگتا ہے کون سا لگتا ہے بی سی جی کا بی سی جی کا مطلب بیسائل کارل میٹ گویرین نام رہو کرو بی سی جی یہاں لگتے ہیں بی سی جی کا اپنے ٹیکسین لگا دیا جائے تو اس کی مانی سے بچا جا ساتا ہے بی سی ہو گیا بیسائل کارل میٹ گویرین یہ پورا نام ہوتا ہے بی سی جی کا نوٹ کر لو اس کو بیسائل کارل میٹ گویرین is the full name of بی سی جی اس کے علاوہ اس کو ٹک کرنے کے لیے اس سمائے بہت زیادہ انڈین گویرمنٹ جو ہے وہ دھیان دے رہی ہے بہت ساری فری میں دبائی مختلف دبائی ملتی ہے میں کہاں ہندہ ہوسٹیٹل بیسی میں دیتی ہے یہ بیسائل کارل میٹ بیورین ہو گیا یہ تو فورت ڈیجیز ہو گئی which is caused by بیٹیریا پانچھلی ڈیجیز نوٹ ٹٹنس کیا ہوتا ہے ٹٹنس ٹٹنس چاہتے چاہت گئی مانچ بیگیو آنے کو صرف فیفتھ ڈیجیز فیفتھ فیٹنس فیٹنس تو ایک نام اور سے جانا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں zoolog allocent jawlock disease اور اس بیمانی میں کیا ہوتا ہے موہ پورا نہیں کھتا موہ بند ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں zoolog ڈیجیز بہت زیادہ ایک خطرناک بیمانی ہے jawlock ڈیجیز jawlock ڈیجیز تو تو اگر ہم ositu зов tab ڈیجی location ڈیجی 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 ڈرب ڈ county ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڌ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کیسے یہ سپریٹ کرتا ہوتا کیسے ہے اگر کسی کے جخم ہے باؤنڈ ہے یا سکریچ ہوا ہے اس میں ہوس جو ڈنگ ہوتا ہے یا پھر کچھ بھی ڈسٹ بغیرال کیونکہ ڈسٹ میں بھی یہ ہو سکتے ہیں بیکٹری ایسی لیے جب چوٹ لگتی ہے کہتے ہیں کہ جنگ لگا ہوا گر روحہ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے ٹڈنس کا بیکٹس نہیں لگوانی چاہیے کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو بیماری جو ہے بیماری کا کارن ہم بتا چکے ہیں ایسا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ٹیٹ ویکٹ ٹیٹ میینز ٹیٹیٹس بیکٹ میینز بیکٹس نہیں لگوانی تے ہیں پروٹیکشن کے لیے اس کے علاوہ ٹیٹی ایس ہی آتا ہے ٹیٹی ایس کا پھولا نام ہوتا ہے ٹیٹی ٹیٹنس سیرم کیا ہوتا ہے انٹی ٹیکنس سیرم کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اگر کسی کو اٹھنٹس ہو جاتے ہیں تو آج کے لیے ٹھیک ہے تھانکیو سو مجھ